لالا صدیق کے بارے میں میرے خیال جتنی تفصیل کے ساتھ ان کے امرکیبوں نے ان کے امرکیبوں نے ان کے سفروں نے جو ابھی تک بلوشستان میں صحفتی میدان میں بڑی تفصیل کے ساتھ لالا کی زندگی کے بارے میں ان کے فن کے بارے میں ان کے پیشے کے بارے میں ان کی قابلیت سلائیت اور ان کی تمام خوبیوں کو جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت ناپید ہو گئے ہیں ان کا بڑی معتبر انداز میں ذکر کیا میں نے ایک جب میں بلوشی سٹوئنٹس آرگنیزیشنز کا وہ ہماری جو جبکل پیک جو جذباتی نوجوانی کے دن ہوتے ہیں جب میں بلوشی سٹوئنٹس آرگنیزیشنز کا سیکٹری جنرل تھا تو میں اکثر مضامین لکھا کرتا تھا تو لالا صاحب نے اس وقت کراچی میں جنرلزم کو خیر آباد کہ کے بلوشستان میں اپنی صحفتی زندگی کا آغاز کیا تھا تمام مجلسوں اور بیفلوں میں موجود ہوتے تھے بالخصوص جہاں پر بھی پولٹیکل گیڈرنگز ہوتی تھیں صدار عطا اللہ خان مینگل صاحب صدار اختر جان مینگل صاحب جب آتے تھے تو جہاں پر بھی کوئی مجلس ہوتی تھے وہاں پر اس مجلس میں ایک دانشورانہ جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک شہوری ڈسکشن کو ابارنے میں یا متعرف کرنے میں ان کا بڑا رول ہوتا تھا کیونکہ اگر عام سی بڑی مجلس ہوتی تھی اس میں شاہد پولٹیکل ڈسکورس جو ہے یا ڈسکشن وہ اتنا مچیور نہیں ہوتا تھا تو وہ آتے تھے اس مجلس کو اس موضوع کی طرف لے جاتے تھے جو اس وقت کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر بالخصوص جب میں ان کے لیے جب لکھتا تھا تو وہ اکثر میری جب رائٹنگز وغیرہ جب دیکھتے تھے تو کبھی کبھی کہتے تھے سنہ تمہاری رائٹنگز میں بہت زیادہ جذبات ہے اقائق کم ہیں جذبات سب کے ہوتے ہیں معاشرے میں ہر شخص جو ہے جذباتی ہوتا ہے جو اس ساتھ نائنصافی ہوتی ہے لیکن آپ کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کا ذکر یہاں پہ کہاں پہ ہے آپ کے پاس فیکٹس کہاں ہیں آپ کے پاس فگرز کہاں ہیں آپ کے پاس وہ تمام جو اقائق ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ معاشرتی حوالے سے ہیں معاشی حوالے سے ہیں سیاسی حوالے سے ہیں آئینی حوالے سے ہیں روزگار کے حوالے سے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہیں سید کے حوالے سے ہیں آپ کے قوم کے ساتھ جو ہے ثقافتی حوالے سے ہیں ان کی کوئی مجھے ایک اقیقت تو کر کے دکھا دیں تو آج جب میں کبھی کبھی بہت زیادہ فیکچولی ڈسکشن کرتا ہوں جس میں اعداد و شمار کی بات ہوتی ہے یہ لالا صدیق صاحب کی برون و منت ہے یہ انہوں نے مجھے غیر دانستہ طور پر وہ مجھے پش کرتے تھے کہ میں پڑھوں اور جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ کے پاس حقائق نہیں آتے ہیں سنی سنائی باتوں سے آپ جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن جب تک آپ دلیل کے ساتھ اگر بات کرنا چاہے تو اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بلوستان کے بارے میں جو بھی اویلیبل چیزیں ہیں وہ آپ پڑھیں ان کو آپ کمپائل کریں اور پھر ان کو اپنا موضوع بحث بنا کر لکھیں یہ لالا کی بہت بڑی خوبی تھی عبدالخالق صاحب نے ذکر کیا کہ وہ خود ان کی ڈگری جو ہے وہ ایکنومکس میں تھی بلوستان میں کافی بڑے ایکنومسٹ گزرے ہیں پروفیسرز گزرے ہیں ایڈ آف ڈپارٹمنٹس گزرے ہیں کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا میں خود بلوستان کے پولیٹکس اور ایکانومی پہ کام کرتا ہوں میں نے آج تک بلوستان کی کسی ایکنومکس کی کتاب نہیں پڑی کہ اس نے بلوستان کی پولیٹکل ایکانومی کو جو ہے بڑے کلاسک انداز میں موڈرن انداز میں ایڈوانس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہو کوئی تیوری پیش کی ہو جس میں ہم بلوستان کو اس پسماندگی سے بدحالی سے غربت سے افلاس سے تنگ دستی سے بدحالی سے نکال کر خوشحالی خوبصورتی اور خوش قسمتی اور خوش بختی کی طرف لے جائیں لالا کی جو باتیں بھی آپ نے یہاں پر سنی میں مشکور ہوں بالخصوص آزادی کے اور بلوستان ایکسپریس کی اس نوجوان بریگیڈ کا میں تو کہتا ہوں لالا صدیق نے ایک بریگیڈ بنای ہے جنرلزم کی حوالے سے آج انہوں نے صرف وہ ایک شخص نہیں تھے لالا صدیق جس طرح سیلز جو ہیں آرگینک وہ بڑھتے ہیں وہ مزید سیلز جو ہیں پیدا کرتے ہیں لالا صدیق اب ان میں کس سب میں موجود ہے یہ جو نوجوان آزادی اور بلوستان ایکسپریس ایک ساتھ وابستہ ہیں جب ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں کسی میں آپ کو لالا صدیق لالا صدیق کا لبو لہجہ کسی میں اس میں بیٹھنے کی عداب کسی میں اس کے لکھنے کے طریقے کار کسی میں اس کے ایڈیٹوریل کو ڈیولپ کرنے کے جو ہے طریقے کار وہ سب آپ کو نظر آئیں گے صرف فرق یہ ہے کہ جب آپ نے لالا صدیق کو ایز ای ہول دیکھا تھا آج لالا صدیق کافی لالا صدیق میں بٹھ کے بھی ابھی بھی ہمارے معاشرے میں خدمات سر انجام دے رہا ہے تو لالا صدیق کی جو بات پولیٹیکل ایکانومی پہ تھی اور بلوستان اس وقت جو ہمارا باتیں ہمارے دوستوں نے کی وقت زیادہ نہیں لوں گا میں بھی آج نواب صاحب کو سننے آیا ہوں ہم سب بولنے والے لوگ ہیں باقیوں نے تو کہہ دیا کہ ہمیں بولنا نہیں آئے تھا لیکن ہم سے تو ویسے ہی سب بیزار ہیں ہم زیادہ ہی بولتے ہیں بات یہ ہے کہ بلوستان کا جو بوران ہے اس بوران کو اس تضاد کو گزشتہ تیس سے چالیس سالوں میں بہت ہی فارمل رسمی طریقے سے اور فیکچولی جو بیان کرنے والوں میں لالا صدیق کا شمار ہوتا ہے اور بلوستان بڑا خوش قسمت ہے بیسویں صدیق میں بلوستان نے بہت عالی پائے کے اور واقعی عظیم جس طرح عبدالخالق صاحب نے کہا کہ لفظ عظیم کو اب کبھی کبھی اور یوز کرتے ہیں یا ایگزجوریٹ کرتے ہیں آپ عبدالکریم شورش کو لے لیں آپ لالا غلام عمد شاوانی کو لے لیں آپ عبدالعزیز کرت کو لے لیں یوسف عزیز مکسی کو لے لیں عبدالصمت خان عشقزی کو لے لیں یا ہمارے بلوستان میں لکھنے والے ملک سعید دیوار صاحب کو لے لیں آپ یہ بلوستان میں ابھی جو ہمارے لیجنڈ زندہ ہیں جانو عمد دشتی صاحب کو لے لیں جنہوں نے آساب کی بنیاد رکھی نیک لب لہجہ تحریر ساری چیزیں جو لوگوں میں لیں تو لالا صدیق جو ہے یہ ہمارے بیسویں صدیق کا ایک جو فیز گزرا ہے جو ایک سو سال کا اس میں اگر یہ ہماری صافیوں کو سب کو اگر کسی نے پڑا ہے تو آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آئے گا کہ وہ روشنی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اندیرے سے خوف زدہ نہیں ہیں وہ سچ کی تلاش میں مسلسل جدد جہد کر رہے ہیں جس سچ کی ناپیدی کی یا جس سچ کے بوران کا ذکر میرے دوستوں نے کیا شہزادہ نے کیا یا قاظم نے کیا اور سچ کا بوران کسی معاشرے میں گٹن کو جنم دے دیتا ہے اور گٹن سے مزہمت تشدد نفرت لڑائی جگڑے پیدا ہوتے ہیں اور یہ بات آج تک کسی حکمران کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ معاشرے میں جتنا بھی سچ بوئیں گے یا سچ کے پیدا کرنے کی گنجاج پیدا کریں گے یا سچ کو جو ہے وہ ایک جس طرح انوارمنٹ میں کہتے ہیں کہ درخت جب کم ہو جاتے ہیں کسی معاشرے میں تو دوب کی تپش بڑھ جاتی ہے گرمی ہوتی ہے ماحولیاتی بوران پیدا ہو جاتا ہے تو معاشرے میں ہماری زندگی کا جو سچ ہے وہ ہمارے معاشرے میں درخت کی ایسیت رکھتا ہے معاشرتی علم میں سماجی رویوں میں جو سچ ہے اس کا کام درخت کا ہے جو معاشرے میں کام پیدا کرتا ہے ایروژن کو روکتا ہے سکون پیدا کرتا ہے سچ جو ہے لوگوں کو اچھی چیزیں کرٹیکل تنکنگ کی طرف لے جاتا ہے وہ چیزوں کو لکھنے اور پڑھنے میں ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سچ کیونکہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی معاشرے میں آکم آتے ہیں اشرفیہ آتی ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف ہے سچ توڑی دیر کے لیے ان کو بہت چکتا ہے کوئی دو سال کے لیے آتا ہے کوئی چار سال کے لیے آتا ہے کوئی دس سال کے لیے آتا ہے لالا صدیق پر بلوشستان کے ان صحافیوں میں سے تھے جن کا اگر اوہرال آپ ان کا پیریٹ دیکھیں نائنٹی فورٹی میں ان کی پیدائش اچتر سال کا عرصہ انیس سو اٹھاون میں جب وہ اٹھارہ سال کہتے ہیں تو انہوں نے پہلی یو بی مارشاللہ دیکھا اس کے بعد جب وہ آئے پھر اس کے بعد اپنا زرفکار علی بٹو کا بلوشستان کے عوالے سے پرتشدد وہ کیا کہتے ہیں متقبرانہ پولیسیاں دیکھی خود ان کے جو ہے شکار ہوئے ان کی پولیسیوں کا ایدر آباد سازش کیس میں جو ہے وہ جیل میں ڈالے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے کراچی میں جب وہ جنرلزم کی سیاست کر رہے تھے تو انہوں نے ایتنک بیسس پہ پاکستان میں جنرل زیاؤلک کی دو پولیسیاں تھی ایک تو کراچی کے اندر فسادات کو بارنا قوموں کو تقسیم کرنا لسانی بنیادوں پر اخباروں پر پابندی یہ فیض سارا انہوں نے پرسنلی فیل کیا ہے observe کیا ہے اس سارے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس 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 تپش سے وہ خود برائے راست گزرے ہیں اس کے بعد جب مشرف کا دور آیا بڑا soft image تا ڈکٹیٹرشپ کا جس میں بلوسان کی development کی بہت بڑی 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 fancy promises تھے وعدے تھے یہ ان کو سب کو اس نے محسوس کیا تو ان کی جو دو کتابیں ہیں particularly میں سب کو کہتا ہوں کہ ان کو ضرور پڑھیں لالا کی صرف کتابیں نہ پڑھیں لالا کے جو لکھا ہے میں تو کبھی کوشش کروں گا میں نے کل پر سو کچھ دنوں پہلو جب میرے ساتھ آئے تھے سارے دوست نوجوان ان کے برگیڈ کے جو سارے سارا جو ان کا ساسا ہے تو میں نے ان سے بھی یہی گزارش کی کہ لالا کا جو بیراج کا article بھی ان کے دے ایکسپریس ٹریبیون میں چپا ہوا ہے بلوسان ایکسپریس میں کہ لالا ایک خزانہ ہے معلومات کا اس کی دو کتابوں میں بلوسستان کی سیاست اور معیشت کو انہوں نے کوزے کی طرح بند کی ہے لیکن آپ نے کوزے میں اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا ہے اگر بلوسستان کی سیاست میں کسی نے آگے بڑھنا ہے سیکھنا ہے بلوسستان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانا ہے تو یہ بلوسستان کے امارے رہنما جو ہیں وہ کتابیں ہیں اصول ہیں یا لٹریچر ہے جو بلوسستان ایکسپریس میں بالخصوص ان کے انگریزی کے جو ایڈیٹوریلز ہیں وہ تو میں کہتا ہوں کہ کسی بھی بلوسستان کے اگر جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے چاہے وہ بلوسستان میں پلاننگ کرتا ہے ڈیولپمنٹ کرتا ہے بلوسستان کی پولیٹیکل ایکانومی پہ وہ کوئی کوئی سنجیدہ سوچ رکھتا ہے اس کو وہ سارے پڑھنے چاہیے اور یہ کمپائل کرنے چاہیے میں تو بالخصوص میں تو کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہوں آرکیفز وغیرہ میں اتنے آویلپل نہیں ہیں اگر بلوسستان ایکسپریس کے ایڈیٹوریلز اور اتنے طویل ایڈیٹوریلز بہت کم لوگ لکھتے ہیں ایڈیٹوریلز آپ نے دیکھا اگر ڈان اٹھا کے دے اک لیں دی نیوز اٹھا کے دے اک لیں فیشن ہے کوئی دو پیراغراف سے آئی پیراغراف سے زیادہ نہ ہو لیکن بلوسستان کی تکلیف اتنی زیادہ تھی یا اتنی زیادہ ہے کہ لالا کے ایڈیٹوریل تقریباً میرے خیال میں وہ پورے صفحے کو آپ لوگ اخباری لفظ میں ٹرمز میں کیا کہتے ہیں کالم بلہ وہ پورا اخبار کا ایک جو ہے کوارٹر جو پیج تھا کوارٹر پیج جو ہوتا ہے وہ تقریباً بلوسستان کے ایڈیٹوریلز ہوتے تھے شہزدہ نے بات کی سیندک ریکو دیکھ سی پیک مشرف کے دور میں میرانی ڈین اس وقت گوادر پورٹ کے حوالے سے جو معایدہ ہوا پھر بعد میں اس وقت سی پیک نہیں تھا اس وقت کوئی اور ایک معایدہ تھا جو سنگاپور کے ساتھ ہوا پھر اس کے بعد وہ چینج ہوا یہ ہوا اس کے بعد ایک بات لالا نے یہاں کی ہے وقت کی کمی ہے لالا اس کے بارے میں اگر کوئی ادارہ ہو تو ہم سب اس پر بات کرنی چاہیے اور میں تو پرٹیکلر لی یہ تجویز کرتا ہوں کہ حکومت بلوشستان نہ صرف لالا صدیق کے حوالے سے جو چھے فروری ہے اس کو پورا بلوشستان میں یوم لالا صدیق کے طور پر منائے یہ نہیں ہے کہ چھٹی ہو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی یوم ہو تو چھٹی ہوگی نہیں یوم مکاید اعظم یوم اللہ مقبال پر چھٹی نہیں نہیں لالا کے دن پر کسی کو چھٹی نہیں کیونکہ لالا خود چھٹی نہیں کرتا تھا لالا کو خود چھٹی سے کوئی شوق ہی نہیں تھا جب بھی جائیں کام کر رہا ہوتا تھا جب بھی جائیں اپنے موٹ سیکل پر سوار آپ کو مل رہا ہوتا تھا اس میں اتنی انرجی تھی لالا کے دن کو کم از کم بلوشستان میں لالا کے حوالے سے پورے بلوشستان میں جو آپ کی سرکاری میڈیا ہے آپ کے پاس دی پی ہار ہے میرے خواہد آپ کے پاس ادارے ہیں آپ کے پاس کیریکولم میں گنجائش ہے کہ یہ سارے بلوشستان کا جو اساسہ ہیں جنہوں نے بلوشستان کو روشنی کی طرف دھکیلنے کے جو کوشش کی ہے یہ ان کا حصہ ہونے چاہیے آپ آج کے دن اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں کہیں کہ جی لالا کے حوالے سے سیمینار ار اسکول میں ہونی چاہیے جس طرح کل کشمیر کے حوالے سے سیمینار کروائے گئے ریلیاں کروائے گئیں کچھ مستموالوں نے کہا کہ پاکستان بنے گا کشمیر اب خدا خیر کرے پتہ نہیں کشمیر بنے گا پاکستان یا پاکستان بنے گا کشمیر جب آپ یہ کروا سکتے ہیں تو یہ بلوشستان کا سچ ہے لالا کے حوالے سے اور بلوشستان کے دوسرے جو لیجنڈری ہمارے انٹیلیکچولز ہیں پولیٹیشنز ہیں جنرلسٹ ہیں ان کے حوالے سے کم از کم بلوشستان میں اس طرح کا دن ہونا چاہیے اگر ریلی نہیں کم از کم ہر ڈسٹرک کی سطح پر ڈیویجن کی سطح پر سکول اور یونیورسٹی کی سطح پر اس پر بات چیت ہونی چاہیے سیمینار ہونے چاہے آخر میں اپنا مختصر یہی جو لالا نے ایک بات کی اور یہ بلوشستان پر ابھی تک بہت ہی صادق ہے یہ بلوشستان پر ابھی تک بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ بلوشستان پر ابھی تک پورا اترتا ہے بلوشستان کے پولٹیکل اکنومک اور ڈیولپنٹ کنٹیکسٹ میں وہ لالا نے بات کی کہ ایران سے بجلی نہیں خریدی جاتی ایران سے گہسانے نہیں دیا جاتا اور بلوشستان کو جو ہے ان کے چہرے میں آپ نے کچھ فیلنگز دیکھی ہیں وہ لفظ نہیں وہ فیلنگز ایکسپریشنز اور وہ لفظ وہ آج کے بلوشستان کا جو ہے بالکل جو ہے خاکہ ہیں کہ بلوشستان میں ابھی تک ڈیلیبریٹ انڈر ڈیولپنٹ کی پولیسی ہے دانستہ پسماندگی کی پولیسی بلوشستان میں یہ اسلام آباد اور بلوشستان کی اشرافیہ دونوں کے حوالے سے ہیں جو نہیں چاہتے کہ بلوشستان اکیسویں صدی میں یا آنے والی صدیوں میں ایک خوشحال قوم کی حیثیت سے خوشحال خطے کی حیثیت سے جو ہے آگے بڑھے اور یہ جو ہے آپ کو جو آپ کو نظر آتا ہے سڑکیں نالیا گلی کوچھیں ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ تعلیم کے میدان میں پسماندہ ہے آپ کے سال میں بارہ ہزار کینسر کے کیسز آ رہے ہیں آپ جو ہیں چوون فیصد بلوشستان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں بلوشستان میں اٹھارہ لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں یو ڈانٹ سی سنگل وہ کیا کہتے ہیں پینک آپ کو کسی میں کوئی پینک ہی نظر نہیں آئے بلوشستان میں اتنی بڑی ہر شعبے میں امرجنسی ہے آپ کو پینک نظر نہیں آئے گا لیکن کنسٹرکشن سینٹرک ڈیولپمنٹ پالسی تنکنگ کہ جی نالی توڑو گلیاں توڑو ایک کو چوڑا کرو دوسرے کو موٹا کرو گلیاں یہ اس کو کہتے ہیں ڈیلیبریٹ انڈر ڈیولپمنٹ کی پالسی اور یہ لالا نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے لفظوں میں بیان کی کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا بہت سی اچھی باتیں ہیں تو میں جب بلوسان کے حوالے سے 2003 میں جب سینٹر بنا فور میں میں نے بلوسان کے حوالے سے کہا کہ ہماری گیس 22 روپے میں خریدی جاتی ہے آپ کی گیس 180 روپے میں میاری گیس کی آئی ایٹنگ ویلیو ہے آپ کی گیس کی آئی ایٹنگ ویلیو بھی نہیں ہے انرجی بکس وغیرہ یہ سارا ڈیٹا تو ایک دن مجھے لالا نے کہا سنا تم یہ بات بھی کرو کہ 1980 سے پہلے 1980 کی دہائی میں جب بلوسان کو گیس نہیں دی گئی تھی آج کتنا بڑا گیس کا بران ہے ویجنری یاد میں اس وقت بھی چیزوں کو سمجھتا تھا گیس کا اتنا کہتا ہے سندھ پنجاب اور باقی صوبوں میں گیس اتنی سستی فرام کی جا رہی ہے کہ لوگ ماچس بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ ماچس مہنگی ہے گیس سستی ہے ساری ساری رات اپنے چولے جلا کے بارچی خانوں میں چھوڑتے ہیں تاکہ اگلی صوبہ ہمیں ماچس کا استعمال نہیں کرنا پڑے اور یہ دولت کس کی ہے یہ دولت بلوچستان کی ہے تم اس پہ بھی بات کرو صرف پیسے پہ بات نہیں کرو کہ جس طرح ہمارے قدرتی وسائل کو بے دریغ انداز میں استعمال کیا گیا تندوروں میں استعمال کیا گیا گیزروں میں استعمال کیا گیا چولوں کے لیے استعمال کیا گیا بارچی خانوں میں استعمال کیا گیا گیس دنیا کی پیٹرول اور اس کے بعد انرجی کی سب سے بڑی انرجی کے ریسورسز میں ایک ہے آج قطر دنیا اللہ اللہ کا جو ویجن تھا it was something extraordinary اور اس لیول کی discourse, discussion اس لیول کی جنرلزم, اس لیول کی صحافت بلوشستان میں خدا کرے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے انہی چاہیے اس کی کمی ہے ہمارے ہاں رپورٹر زیادہ ہیں صحافی کم ہے صحافی وہ ہے جو اپنے معاشرے میں اونے والی تمام تکلیف, مشکلات مسائل کو جو ہے وہ صحیفے کی انداز میں, کتاب کی انداز میں ضبط کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے عوام کے لیے بھی اور عوام کے اوپر آکے حکومت کرنے والوں کے حوالے سے پالیسی میکرز کو سب کو جو ہے وہ بتاتا ہے وہ صرف جو ہے یہ رپورٹ نہیں کرتا ہے کہ ہاں یہاں پر بم دماؤکہ ہوا چھے لوگ مر گئے, نہیں وہ یہ رپورٹ کرتا ہے کہ جہاں پر بم دماؤکہ بھی نہیں ہوا لیکن کہیں کہ لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہوتے ہیں وہ اس بھوک کی کوج میں جاتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اس بھوک کے خاتمے کے لیے لوگوں کو کیسے آگائی فرام کی جا سکی بہت مشکور اور ممنون ہو آزادی کا اور بلوستان ایکسپریس کا آپ سب کا اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے ار سال پورے بلوچستان میں لالا کے حوالے سے ار ڈسٹرکٹ میں کم اس کم اس طرح کے پروگرامز ہوا کریں تاکہ بلوستان کا جو پولٹیکل اور اکنومک جو ڈسکورس ہے اس پہ لوگوں میں زیادہ آگائی ہو